برمائیہ 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 اسی وقت ان کی دنیا میں تبدل آ گیا کہاں تو کہاں برمائیہ 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 یہ ہے اللہ کی سلطن اللہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کو محروم نہیں رکھتے ہیں اگر وہ توبہ کر رہے اس کے معاسی کو دھو دیتے ہیں بھائیو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوں تو توبہ اس کے پار کریں اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اللہ کی امانت اور توجہ بڑی عجیب غریب ہے اپنا ایک قصت مناتا ہوں بے فائدہ اللہ ابھی میں ایک مشکل میں خس گیا تو بچوں باتیں کرنے لگا میں نے کہا اللہ یہ میرے بسکر تو ہے نہیں تو ہی اس کو سنبھال دے تو اتر آنے لے مجد کے لئے یہ جو کہ تو اتر آ یہ بسکرانہ باتیں ہیں ہو گئی بات اب جو کام میں کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی رخناہ لگ جاتا ہے چل رہا ہوں گھر کو موں میرا پھیل دیا گیا گھر کو کہیں بیٹھ رہا ہوں تو اٹھا گیا کہیں اٹھا گیا اٹھ رہا ہوں تو بیٹھا گیا یا اللہ میں اب کیا کروں لیکن ٹوٹ کے ٹوٹ کے بات نہیں پہنچ گئی جو میری ضرورت کو پوری کر رہی تھی اور کام خود بخود بنچا چھڑا گیا اپنے رب کو مانو اپنے رب سے گر گراؤ ان کے سامنے رو ان کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دو پھر دیکھو وہ چھوڑ جائے گی اس میں ایسا نہیں ہوگا تھا آنے کی شرط یہ ہے کہ ایمان استقفال کا وقت گزر جانے کے بعد نہ ہو استقفال کا وقت مونا چاہیے وہ کیا ہے مرنے کی گھڑی آنے سے پہلے تو بحفت نہیں جائے وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ الْلَّذِينَ يَعْمَدُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى اِنَا حَذَرَ حَذَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّكُتُ الْآَمْ وَلَى الْرَّبِينَ يَمْتُونَهُمْ قُسْبَالِ اُن لوگوں کی پردہ سے کوئی اعتبار نہیں ہے جو گناہ کرتے لیتے ہیں وہ جو موتالہ کی ہے کہتے ہیں سَبْتِ اللَّهُ سمجھنے آیا ابھی آپ لوگوں کی مولد کی نہیں پڑے ہوئے ہیں جھک جاؤ ان کے سامنے ابھی پیشانی مٹھی پر ڈال دو جب تمہاری پیشانی ابھی کے حکیم کے سامنے ضررت کے مقام پر پڑ جائے گی تو عزت والا اپنی عزت سے تمہاری ضررت کو تقدیل کر دے گا تمہاری حفاظت فرمائے گا بہت ضرور تھا اس غفظ کو ختم کرنے کی بہت ضرور تھا اداہ کی طرف ڈھکنے کی بہت ضرور تھا سبحانہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی سمجھ میں آیا ہے سمجھیں میں کوئی وعید نہیں ہوں اس وقت یہ جو کچھ بیان ہوا میں ابھی یہی کہہ رہا تھا دعا مانگ رہا میں کہا اللہ ایسی بات کہہ رہا دے جو مجھے مفید ہو حاضرین کو مفید ہو تادرین کو مفید ہو علماء کو مفید ہو سب کو برابر فائدہ پہنچے یہ تو وہ اس سے فارشی چیز ہیں کہ سب کے بھی ان کا فائدہ عام ہے کوئی تخصیص نہیں ہے تخصیص ہے تو وہ ایک خاص فائدے کے طریقے سے ہے ممنبر گناہ کرتے رہے مرکر اور کہتے ہیں تو یہ سب تائج نہیں ہے تائج کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا چوٹ کرتا ہے اللہ حفور علی کرتا ہے آپ لوگ اللہ حفور علی کریں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں وہ بہت جنگی راگی ہو جاتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا حافی حجرِ اسقدامی ہمارے چچا میں کہ آپ کے چچا کہاں تھی کل کی دنیا میں ہمارے چچا ہے میں نے سنت تو صحیح کی ہے مولانا ذکریہ حلی نعوین صاحب مولانا عمید صاحب حضرت اخوص مولانا منظور صاحب محدث آرم پوری سے لیکن میں نے علم جو حاصل کیا ہے وہ ایک دوسری پارٹی سے کیا ہے کہ کون ہے وہ پارٹی حضرت شیخ الاسلام امام الانام احمد بن عبد الحریق عبد الحریق عبد الحریق ابن تیمیہ الحرام نمبر دو حافی شمت تین رہبی نمبر تین حافی ابن کسیر نمبر چار حافی ابن قیم نمبر پانچ حافی ابن رجب نمبر چھے حافی انہیں عبد الحریق حنبری اور امام علامہ محقق احناق حافی جمال الدین زیرائی رحم اللہ تعالی سے ان کے کبلاکوں سے میں نے فن حاصل کیا فن کے قوائش سمجھے فن کو سمجھا یہ ہے میرے اساترہ اور اس میں تھوڑ کا درجہ بُدھا حافی انہیں حجر ہے جو کتاب میں نے حضیس کی پڑھائی کوئی شہر ہمیں دیکھتا ہی نہیں بس اپنے حافی انہیں حجر کو جو میرے سچا ہوتے تھے انہیں کو امام بنا رکھا تھا میں انہیں اسے سب کچھ سیکھا اور پڑھتا تھا میں سیکھوں ادلال حافظ پڑھتا ہوں لیکن ان کی امامت ان کی بزرگی ان کی بلتری میرے بدن کو جسم کو روح کو سب اُڑھا کر لے اس لیے میں نے حافظ کو اپنا چچا بنا دیا اس پر ایک لطیفے کا جب جا لطیفے کا سناتا ہوں یہ بات میں مدینی طیبہ میں کچھ نوجوانوں کے سامنے کہی جس میں آشور اور ان کے دوست کیا ہے حریبی اور اسی طرح سے عبداللہ تم بغیرہ تھے تو یہ آشور کہنے لگا پان تم امنا جب حافظ آپ کے امنا ہیں تو آپ ہمارے امنا ہیں اس سے کیا نکلا میں بڑا آدم اور کیا نکلا نیکن بچوں بچوں کا دل بنایا جاتا ہے یہ نہیں کہ بس دشمن کی طرح سے ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے ذلتیاں ڈھوٹ ڈھوٹ کر کے بیان کرنے لگے اُس پر ازام دے ہیں یہ طریقہ ہے ہی داٹھ لو مار لو اُس کے بعد بچوں کے ساتھ باپ جیسی شفقت کرو باپ ہر باپ نہیں ہی باپ باپ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو بھنٹ شڑھا دیتے ہیں زبا کر دیتے ہیں اپنی غلط کے لئے دو بوٹی اور دو بوٹی کے لئے اولاد سے کو سخت تکلیف میں ڈالتے ہیں ایسے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ باپ جن کو اپنے اولاد سے شفقت اور تربیر تتعال لکھتا ہے ایسی چیز پر پیاد کرو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے ایک بچے سے میں نے پوچھا یہاں بہت محبوب تھا میں نے ساری مولی امرو خیوب مارتے بھی ہیں تو خانسا میں کہاں کسی مکہ مارتے ہیں لیکن آگے اوپس بولتا ہے کہ جب لڑکا جانے رکھتا ہے گھر دو پہل کو کھانا کھانے تو اسے ایک جگی میٹھائی کی پکڑا دیتے ہیں بعد مست ہو کر چل دیتا ہے ان کو کہو ڈانٹو مارو لیکن ان کو کس کھلانا بھی چاہیے کہ آپ کہاں کھلاتے ہیں میں کہ ان کو دنڈا کھلاتا ہوں ہر ایک کھلانا الگ ہے دنڈے سے ان کو مارتا پیٹتا ہوں کھلاتا ہوں لیکن جندے چھکنے چھکنے بولتا ہوں ڈڑکے خوش ہو جاتے ہیں کبھی کوئی چیز ہو تو میں خود کھاتا نہیں بچوں کھو جائے اور میرا مسئلت روکنے کا نہیں اور نبت جمع کرنے کا جو کوئی ملا ختم کر دیا جو کوئی بے گیا ختم کر دیا ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک صبح اٹھا ایک پیسہ بھی نہیں میں کہا اللہ اور کیا کروں پھر سوچا میں میں کہا جس نے یہ زندہ رہا ہے وہ ہی آگے تجا ہے بس ایک آدمی آیا لڑکا بنگالی ہے ہی نا یہ یہ ایسے ہی تھا وہ مجھے پانچ سو روپے دے گیا میں کہا چھکنے مجھے آگے اور پھر اس کے بعد اور بہت لوگ انہیں کچھ پیسے لیے تو جو پیسے تھے اور اصحابِ ضرورت کے تھے ہزار تک پہنچ گئے پھر میں نے کہا بھائی اس میں کچھ پیسے تو میرے میں روک لو اور کوئی سپنا ستم کرو میں کوئی زندہ نہ ہوں گا کوئی میرے آگ ودا دے ہزار روپے کو ختم کرنے کیا دیر لگتا ہے ایک سکنڈ میں سب ختم کی بس چلے آئے اور کیا کرتا ہے بچے بس اللہ سبحانہ وتعالی سب کے مرمبین ہیں ماندار دمیدار اللہ عزاللہ جو بھی ومین پر چلتا ہے اللہ حقیل مداری ہو اتنا بڑا بادشاہ وہ میرا ہے اللہ عزاللہ اللہ عزاللہ اللہ عزاللہ اسی بھی ہر شخص دیتے ہیں چاہے وہ نمال پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو چاہے وہ بلائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو لیکن یاد رکھو یہ محلت ہے ابھی تو وہ نہیں پکڑتے ہیں اور جب پکڑ کا وقت آئے گا تو اس خوڑے کے لیے ہیں حدیث میں اللہ تعالی کیوں ہیں نظر اچھا لیکن فائضہ اخوہ لگن یک بھی پھول جارین کو محرد دیتے ہیں لیکن جب پکڑ لیتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے ہیں پکڑ کا وقت آمیں سے پہلے توبک کر لو اللہ کو خوش کرو پھر دیکھو اللہ کیسے ہیں اللہ ایسے ہیں کہ ماں ویسی نہیں ماں کو وہ حالت حاصل نہیں جو اللہ کی رحمت واقعی حالت ہے وہ جیل ویل حالت ہے میں اللہ کو خوش کرو راضی کرو ان کی طرف سوجہ کرو ان کی افاق کرو ان کی احکام کو جاری کرو یہی کنھاری لیے محفوظ رہنے کا راستہ ہے اور کوئی ایسا عام محفوظ راستہ نہیں ہے اللہ کیسے کے لئے سام سام بیٹھ رہی ہیں رہی ہیں سام نمی جرنین کو تحریفتے مانا ویہا کردم حکائق بودھ دے پایا و خاموشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معانی کا تو ایک سلسلہ تھا ختم ہونے کا نام نہیں آتا تھا لیکن خاموشی کے ساتھ سارا سلسلہ